بربادِ گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاق پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر پیٹریارٹ کی اس ایوائرنس بلٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے جو بجلی کا بہران ہے بجلی کا جو بہران اس وقت چل رہا ہے اس کے مطلق میں آج کچھ باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک قانون ہے جس کو ہم بولتے ہیں انڈین الیکسٹی لا اس کے سب سیکشن ون اور سیکشن فیفٹی سکس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو بجلی کا فیز بیلنس ہے اگر بجلی کا فیز بکایا ہے تو دپارٹمنٹ کو کیا کرنا ہے پندرہ دن پہلے آپ کو نوٹس دینی ہے لکھت میں نوٹس دینی ہے کہ آپ جو اپنا بجلی فیز ہے وہ ادا کیجئے پندرہ دن کے بعد بھی اگر آپ نے بجلی نہیں پے کیا تو اس کے بعد دپارٹمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کی بجلی لائن جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ شرورتیں ہیں کچھ شرائطیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہم ترنڈ آج دیکھ رہے ہیں جو کنٹینوسی چل رہا ہے ترنڈ ہمارا کہ جو ہمارے لائنمن حضرات ہیں وہ کسی محلے میں گاؤں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے جو بجلی کی تاریں کاٹ رہے ہیں کٹ کر رہے ہیں ان کے الیکٹر سپلائے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیس بیلنس ہے آج میرا ایک دپارٹمنٹ سے ایک سوال ہے کہ آپ مجھے خدا رہا بتائے سمر میں یہ دپارٹمنٹ کہاں ہوتا ہے سمر میں آپ فیس مانگتے نہیں ہیں سمر میں کوئی نوٹس آتا نہیں ہے سمر میں آپ کے دپارٹمنٹ فیس مانگنے آتے نہیں ہیں تو جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کٹوٹی شروع ہو جاتی ہے امیڈیٹ اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے کننکشن کارتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کا قانون ہے سیکشن ففٹی سیکس سب سیکشن ون آف انڈین ایلیکٹ سٹیلا یہ آپ نے بائی پاس کر رکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم مطلب بہت سائر لوگ کو معلوم ہے لیکن دپارٹمنٹ اس پہ کاروائی نہیں کر رہا ہے اس قانون کو بالکل سائٹ پہ رکھا گیا ہے بائی پاس رکھا گیا ہے تو میری گزارش لوگوں سے کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا مسئلہ ہو بینہ نوٹس کے آپ کی بجلی کارڈ دی گئی تو آپ دپارٹمنٹ کو ڈیریکٹ کیس کر سکتے ہیں آپ کیس کن وجوہات پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جو پڑھائی ہیں وہ لاس ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ کا موبائل چارج نہیں تھا جب بجلی کارڈ دی گئی تو آپ کا موبائل چارج نہیں رہا گا تو بچوں کی ایڈیوکیشن بڑوں کی ایڈیوکیشن اس میں متاثر ہو رہی ہے اچھا کوویڈ کا دول چل رہا ہے بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں پیشنٹ سے آکسیجن کنسرٹریڈل چل رہے ہیں تو ان کی جان جا سکتی ہے اگر ان کی بجلی کارڈ دی گئی یا بہت سارے پرابلیوں جیسے ہیں جو بجلی نہ ہونے کے قارن ہو سکتی ہیں اگر کسی کو بھی پندرہ اندر نوٹس دیئے بغیر بجلی کارڈ دی گئی ہے تو وہ اس پر ایکشن لے سکتا ہے اور ان پر کیس کر سکتا ہے بجلی ڈپارٹمنٹ سے بھی میری ریکوست ہے آپ یہ جو سارے کانون فالو ونٹر کے چار مہینوں میں کر رہے ہیں تو کیا بجلی ڈپارٹمنٹ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کشمیر میں ہر سال برب باری ہو رہی ہے تو جو ہمارے الیکٹر پول لگے ہوئے ہیں آپ وہ دیکھیں کہیں پر بھی آپ اپنے آڑوس پڑوس میں نظر مار کے دیکھیں وہ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں وہ ٹیڑے ہو گئے ہیں آئرن پول ہیں ان کو گورنمنٹ کو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا انڈر کرنا پڑتے ہیں لیکن کورپشن کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں کہ جتنی ان کو دیفت جتنا زمین کے اندر وہ پول لینا ہوتا ہے اتنے لیتے نہیں ہے وہ جیسے ہی برب باری ہوتی ہیں وہ پول گر جاتے ہیں تارے ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں مہینوں پر بجلیاں نہیں رہتی ہے اور ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس علاقے میں کتنا لوڑ ہیں تو اس حساب سے وہاں پر ٹانس فارمر ہی انسٹال نہیں ہے تو جیسے ہی سردی آ جاتے ہیں تھوڑا سا لوڑ بڑھ جاتے ہیں ٹانس فارمر جل جاتے ہیں پھر مہینوں مہینوں ہمیں درفتہ رہنا پڑتا ہے کہ اس ٹانس فارمر کو کب ریپیئر کیا جائے کیا جو ٹانس فارمر ہنڈرن کی بھی ہوتا ہے وہ ہنڈرن کی بھی برابر ہوتا ہے وہ جہاں سے اس کو ریپیئر ہونا ہے وہ ریپیئر کس ٹانڈارڈ سے ہو رہا ہے وہ کالٹی ریپیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمر میں تو ڈپارٹمنٹ سوچتا نہیں ہے جیسے ہمارے کشمیری میں کہا ہوا تھے کہ نارویز کروال خانون تو وہی بات یہ کر رہے ہیں جیسے آگ لگتی ہے تو یہ کنوا کھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اس میں بہت ساری انگلی جنسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھے اور ہم ترس رہے ہیں اور دوسری بات ہے جو میٹرڈ ایریا ہے میٹرڈ ایریا میں بھی سختیاں ہیں اور جہاں پر میٹر نہیں ہے وہاں پہ بھی سختیاں ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو یہ سوچنا چاہیں کہ جہاں سے یہ میٹر والے ایریا ہے کم سے کم ان کو جو بیجلی ہیں کچھ پریورٹائز بیس پر ملے کیونکہ وہ تو جتنی انرڈیو یوز کر رہے ہیں اتنا وہ پیسہ دے رہے ہیں لیکن اس کے باہج بھی وہ ایریا بھی سفر کر رہے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کا ہمیں اس دور سے گزر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین میں ہر ڈپارٹمنٹ نے ہر مدف گورنمنٹ نے کافی کوشش کیا کہ ہم ریلیکزیشن دے لیکن اس بیجلی کے بارے میں ایک عام آدمی کو کوئی ریلیکزیشن نہیں دیا گیا جو آدمی دیاری کرتا تھا ریڈی لگاتا تھا گاڑی چلاتا تھا وہ تو میکسیمم ٹائم پر چھ سات مہینہ بند رہا اگر پیکیج ملا بجلی کے کچھ کنسیشن ملی پیکیج ملا تو وہ انڈسٹریل پیکیج ملا تو عام آدمیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرائم منسٹر صاحب نے ایک سکیم کی جو وہ مینس ہیں ان کو پانچ پانچ سو روپیاں مہینہ ڈال دیا تو جب گیس کے لئے ان کا پینسہ دیا گیا تو یہ بجلی کا کیوں نہیں کچھ سوچا گیا کہ جو عام لوگ ہیں وہ پریشانی جیل رہے ہیں وہ بھگت رہے ہیں وہ آٹھ مہینہ دس مہینہ فی نہیں پی کر پائے اس کے بعد میں ان کی لائنیں کارڈ دی جاتی ہیں بینہ کسی پیریر نوٹس کے جو کی کانون کی سرہ سر خلاف ورزی ہے کچھ ایسے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ اور سمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ یہاں تک ایک ایک کروڑ بھی ان کی بیلنس ہے فیس تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہیں کبھی لائن کارڈ دی گئی اگر لائن کارڈ دی گئی تو ایک گریب آدمی کی تین چار پانچ ہزار روپے کے جس کی بیلنس ہے اس کی لائن کارڈ دی گئی ہے تو میری ریکویسٹیں دپارٹمنٹس ہیں ان کی لائنیں جو ہے امیڈیٹ رسٹور کی جائے اور الیکسٹسٹی کے بارے میں امیڈیٹ بجلی کے بارے میں سوچا جائے تاکہ ہم آنے والے جو ونٹر تو سٹارٹ ہو گئے ونٹر چلی رہا ہے آج بڑا باری بھی ہو رہی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تکلیف نہ ہو اور دوسری بات میری لوگوں سے بھی ریکویسٹیں ہیں کہ جو انسیسری وہ ہکنگ کرتے ہیں جس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور ہکنگ کرتے ہیں یا ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ ہم اپنے جو ڈیوز ہیں وہ بلکل ہم کلیر کریں اور وقت پہ فیز بڑیں تاکہ ونٹر کے ایسے حالہ تمہیں ہماری بجلی کنکشن نہ کٹے لیکن ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے سیکشن ون آف وفٹی سکس تو اس کا بلکل تاوہ جاند ہے اس کی طرف کہ ہم بجلی کوئی بھی لائن میں ڈیریکٹ آکے لائن نہیں کٹ سکتا ہے اللیگل ہے یہ غیر قانونی ہے کم سے کم لکھت نوٹس ڈپارٹمنٹ کو پندہ دن پہلے دینی ہے اس کے بعد میں ہی ڈپارٹمنٹ بجلی کے لائن کٹ سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم